ہائے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے لائے ہوں پچاس اپوزیٹ وارڈز ان انگلیش انڈ اردو جو کہ آپ کو کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گے آپ کی انگلیش کو بہتر بنانے کے اندر اور لوگوں کے ساتھ آپ کی انگلیش باتچیت کے اندر تو ان اپوزیٹ وارڈز کو ہم کہتے ہیں انٹونیمز انٹونیمز انٹونیم ہے کیا چیز ان انٹونیم is a word that has the opposite meaning of another word یہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کا مطلب دوسرے الفاظ کی اپوزیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ان کے مخالف ہوتا ہے جیسا کہ for example the word small means of limited size جو small ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے limited size یعنی کہ چھوٹا while big means of large size یعنی کہ ایک طرف سمال ہے چھوٹا اور اس کے مخالف سیمت میں ہے big بڑا تو اس کو کہتے ہیں انٹونیمز تو لیسن شروع کرنے سے پہلے پلیز میک شور کہ آپ ایم وائی کی انگلش کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچتی رہیں thank you so much so without wasting of time let's move forward ahead آگے آگے behind پیچھے پیچھے begin شروع کرنا end ختم یا ختم کرنا little چھوٹا چھوٹا big بڑا بڑا easy آسان آسان heart مشکل مشکل early جلدی late there above اوپر اور below نیچے empty خالی full مکمل enter داخل ہونا یا داخل کریں exit باہر نکلنے کی جگہ یا باہر نکلیں part part کہتے ہیں ہم half کو یا جزوی یا ایک حصے کو whole کہتے ہیں مکمل یعنی کہ پورا ہونا fact حقیقت fiction افسانہ all تمام یعنی کہ سارے none کوئی نہیں difficult difficult ہم کہتے ہیں مشکل کو تو difficult کا انٹرنیم ہوگا easy یعنی کہ آسان good اچھا اچھا bad برا برا hot گرم گرم cold تھنڈ یا تھنڈا happy خوش happy کا opposite word ہوگا sad یعنی کہ اداس young نوجوان elderly بزرگ wise اکلمان foolish بیوکوف fatty یا fat مہٹاپا یا چربی اس کا opposite word ہوگا slim یعنی کہ پتلا warm گرم اس کا opposite word ہوگا cool تھنڈا fast تیز اس کا opposite word یعنی کہ antonym ہوگا slow سست give دینا receive وصول کرنا یا لینا by خرید sell فروخت کرنا کسی چیز کو dark اندھیرہ light light روشنی agree متفق ہونا disagree متفق نہ ہونا appear ظاہر ہونا disappear غائب ہونا belief یقین کرنا disbelief یقین نہ کرنا یا بے اتباری honest ایماندار dis honest بے ایمان tolerant برداشت کرنے والا intolerant ادم برداشت یا برداشت نہ کرنے والا decent محضب indecent بے حیائی یا غیر محضب behave بڑھتاؤ misbehave بد تمیزی یا بد سلوکی able قابل unable قابل نہ ہونا sense احساس یا شعور کا ہونا nonsense بکواس یا شعور کا نہ ہونا fortunate خوش قسمت unfortunate بد قسمتی night رات day دن pass یعنی کہ pass ہو جانا fail ناکام true such false جھوٹا exterior بیرونی interior اندرونی push دھکا دینا pull کسی چیز کو کھینچنا humble عجس proud فخر important اہم true مہمولی سیف محفوز آنسیف غیر محفوز سیکیور محفوز انسیکیور غیر محفوز child محفوز پہنچ سکیں thank you so much محفوز محفوز